السلام علیکم گزشہ چند دنوں سے پاکستان کے صبح پنجاب میں ایک سیاسی اور آئینی بران ہے اور یہ سیاسی اور آئینی بران کچھ آج نیا نہیں ہے اس کی طریق اتنی برانی ہے جتنی کہ پاکستان کی قیام پاکستان کے تقریباً سولہ ماہ بعد اور بانی پاکستان محمد علی جنہ کی وفات کے تقریباً چار ماہ بعد یہ بران شروع ہو گیا اس وقت کے وزیراعظم نے گورنر کی مشاورت سے وزیراعظم پنجاب کی اسمبلی توڑ دی اور اس وقت سے لے کر آج تک حکومت میں اس کا سامنا ہے اس وقت سے لے کر آج تک یہ بران پاکستانی عوام کے لیے بوال جان بنا ہوا ہے لوٹوں کی خرید کر حکومت کو گرا دیا جاتا ہے یا حکومت کو بنا دیا جاتا ہے تخت پنجاب کے لیے لڑائیاں ہو رہی ہیں نو اپریل دوہزار بائیس سے پہلے جو جماعتیں الیکشن کروانے کے حق میں تھی آج وہ الیکشن سے رائے فرارت تیار کر رہی ہیں اور پی ٹی آئی اور اس کی اتحادی جماعتیں جو الیکشن سیر کرنے کے حق میں نہیں تھی اور طریقہ ادم اعتماد کے کامیاب ہونے کے بعد اب وہ کہتی ہیں کہ پاکستانی عوام کو ان سیاسی بوران سے نکالنے کے واحد حل الیکشن ہے جبکہ اب نون لیگ اور پی ڈی ایم الیکشن سے رائے فرار اختیار کرنی ان تمام سیاسدانہ نے ملکی مفاد کے سائٹ پر رکھتے ہوئے اپنی بادشاہت کو قائم کرنے کے لیے کئی بار ملک کو ایک اندھے کوئے میں دکھے گا اس کے ساتھ ساتھ کبھی مارشللہ کی طرف دکھا دیا کبھی اسمبلییں توڑ دی گئی کبھی اسمبلییں لوٹوں کو ملا کے جوڑ لے گئی پاکستان اس وقت ایک عجیب معاشی صورتحال کا شکار ہے جہاں پر ہزاروں انڈسٹریز بند ہو چکی ہیں ہزاروں سے لاکھوں لوگ بیرزگار ہو گئے لیکن ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں سندھ کے لوگوں کا کیا حال ہے وہ کسی کو نہیں پاتا لیکن پنجاب کی حکومت کو بنانے اور بچانے کے لیے سندھ حکومت لگی ہوئی ہے پی ڈی ایم اور اس کی اتحادی جماعتوں کی کوشش یہی ہے کہ کس طرح پنجاب کی حکومت کو بچایا جائے کس طرح اسمبلیاں توڑنے سے روکی جائیں کس طرح اپنا وزیرالہ لگایا جائے کس طرح معاشی امرجنسی لگا کر ایک اور سال الیکشن کو ملتوی کر دیا جائے یا کوئی قانون پاس کر کے اسمبلیوں کی مدد بڑھا دی جائے سب اپنے مفاد کیلئے سوچ رہے ہیں رشتہ روج بھی گورنل پنجاب نے ایک نوٹیفکیشن کے ذریعے وزیرالہ پنجاب پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کر دیا اس کے ایک دن بعد ہی لہور ہائی کورٹ نے آج پانچ رکری بینچ نے وزیرالہ پنجاب پرویز الہی کو بحال کر دیا اور وزیرالہ پنجاب کے خط کو واپس بھیج دیا لیکن اس سب کشم کشمیں نقصان صرف پاکستانی عوام کا ہوئے ہیں جو اس وقت معاشی بران کا شکار ہیں جو بے رزگار ہو رہے ہیں اور جن کے لئے دن با دن اپنی دو وقت کی روٹی پوری کرنا مشکل ہو رہا ہے خدارہ تمام حکمرانوں سے گزارش ہے خدارہ پاکستانی عوام کے لئے سوچیں پاکستان کی رشو السلام علیکم ورحمت اللہ